ایسی طرح 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 آج کا جو پرٹسٹ ہے ہمارا یہ ہم نے پراپرٹی ٹیکس کے اور دوسرا یہ جو بجلی کے بل میں بڑھتری کی جارہی ہے اس کے خلاف کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پرٹسٹ میں ہم نے چند لوگ بلائے تھے آگے جو ہمارے کاریکرم ہوں گے وہ برچڑ کر کریں گے پراپرٹی ٹیکس کی بات کر رہے ہیں یہ بتائیں پراپرٹی ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں پراپرٹی ہماری ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہم نے پیسہ دیا جب ہم پراپرٹی لیتے ہیں جگہ لیتے ہیں جب جگہ خریدتے ہیں اس کا کوٹ میں ریجسٹری ہوتی ہے جب ریجسٹری کی جاتی ہے تو اس کا پیسہ دیتے ہیں وہ کیا ہے وہ بھی ٹیکس ہے اس کے بعد آپ سریعہ لاتے ہیں اس کا ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز کا ٹیکس دے رہے اس کے بعد کس چیز کا ٹیکس ہے ہمارے الگ صاحب کہہ رہے تھے کہ موبائل دکھے ہیں ریچارج کرواتے ہیں مطلب کی بے فجول کی باتیں ان کا ٹیکس دے سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں مجھے ایک چیز بتائیں جب ٹول پلاجہ کا سمیں آیا تھا تو اسی طرح سے لوگوں نے اواز اٹھائی تھی لیکن اس آواز کو انہوں نے بیوکوب بڑھا کر دعا دیا کہ نئی جی ایک گاری کا ٹول کیا بڑھے گا چالیس پچاس سرپے بنیں گے آج ٹول پلاجہ کی پوزیشن دیکھیں آپ نے ایک کٹرہ جانا ہے کٹرہ میں اتنا تیل لگ جائے گا نہیں لگے گا جتنا کی ٹول پلاجہ کے پیسے لگ جائیں گے تین سو لے رہا ہے دوسرا میں آپ کے ماتم سے یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں نے برچڑ کے یہاں کے پچیس ایم میں لے تھے جن کو اسیمبلی میں بیج دیا کہ جمعو کے حق کی بات کرو جمعو کی لڑائی لڑو ارے چووویس میں تو ایک تو بچارے سوارگ باس ہوگے پیشے رہ گئے تیس ارے تیس نے بلکل چپیداری ہوئی ہے ایک سمیں تھا جب یہ آپ پوزیشن میں ہوتے تھے تو تو تماتر اگر بیس کے باعی سرپے کل ہو گئے تو انہوں نے گلے میں ہار بڑھانا کسی چناہے چونک پہ کوئی بات ہوتھی جمعو بند کوئی بات ہوتھی نہیں چلو جی سیکٹیٹ کا گراب کرو آج کہاں ہیں یہ میں آپ کے مادم سے خاص کر کے جمعو بالوں سے پراثرہ کروں گا کہ اس بار سوچ سمجھ کر دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ستہ کے قابل نہیں ہیں